کہ ہم خدا منتِ کلام میں سے سنیں جو کہ ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور ہماری راہ کے لئے روشنی ہیں تو بہت ساری تعلیوں میں ہم پہلے خدا منتِ کلام کو ملکم کریں گے پر اس کے بعد ہم خدا منتِ کلام آپ کو شہداد سے رسم کریں گے سامنے ہیں رات کا قرآن ہم سب کے ساتھ کے لئے خدا منتِ کلام ہے برکت ہے اس نے ہمیں بڑی عقل اور دنائی سے پیدا کیا اور اپنی عقل ہمارے اندر ڈالی یہ اس کا شکر ہے اور ہم جانتے ہیں جو آیام چل رہے ہیں دن چل رہے ہیں اس وقت کون سے دن ہے ہم روزوں کے دن کہہ سکتے ہیں لیکن خادمین جو ہے نا اس کو آخری دن کہتے ہیں خدا کے آنے کے دن خدا کے ساتھ ملنے کے دن خدا کے ساتھ جانے کے دن کیونکہ یہ ساتھ وہاں دن سٹارڈ ہے اور کبھی بھی ہمارا پیارا خدا انیس مسیح ان دنوں میں آسکتا ہے ہر ایک کو تیار رہنا ہے اور انہی تیاری کے لیے یہ جو فاسٹنگ کے دن آپ نے کہا ہے روزوں کے دن یہ روزوں کے دن تیاری کے دن ہے برکت کے دن ہے خدا سے رفاقت کے دن ہے ہم نے سنا پشلی دفعہ پاسٹر جوید بٹی کے کلام سے جو انہوں نے خدا کے کلام سے سنایا سکھانے کی سمیت ہمیں بتایا سکھایا اور بھائی وکار نے بھی آج کچھ یہاں سے ہی بتایا کہ روزوں کے بارے میں یہ روزیں جو ہیں ہم جانتے ہیں یہ کلیسیہ کی طرف سے مقرر ہیں کس کی طرف سے کلیسیہی حکم ہے لیکن ہم جانیں گے کہ یہ کلام مقدس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اگر کلیسیہ کے لیے کلیسیہ نے مقرر کیا ہے تو کلیسیہ نے جب مقرر کیے تھے وہ بے شک کہیں بھی کلام مقدس میں یہ حکم نہیں ملا ہمیں کہ آپ نے چالیس روزیں رکھنے ہیں کسی بھی جگہ پہ نہیں کسی بھی پیغمبر کو نبی کو یا جو بھی رسالت کرنے آئے ہیں ان کو کسی جگہ پر بھی حکم نہیں دیا گیا کہ چالیس روزیں تم نے رکھنے ہیں بلکہ کلام مقدس میں ایک ہی روزہ جب 39 آئے سے یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ روزہ نہیں یہ یہاں پر روزہ ایسے اس کو کیا کہا ہے اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینے کا نام روزہ ہے جب ہم اپنی جان کو دکھ نہیں دیں گے تو ہم تو پانی پیو چول دی پکی نہ کھاؤ جیسے اس وقت سوال جو آپ کیے جاتے تھے کہ ہمارے روزے ایسے غیر قوم سمجھتی تھی جو مسیحی نہیں اور یہ روزہ ایک دن کا روزہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے پڑھے زہا اور یہ تمہارے اور یہ تمہارے لیے یہ تمہارے لیے کیا ہے ایک دنمی قانون ہوگا کہ ساتھویں ساتھویں مہینے کی دسمی طریق کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا کونسی طریق ہے دسمی ساتھویں مہینے کی دسمی طریق کو اپنی اپنی جان کو کیا کرنا ہے دکھ دینا اور اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ میں بود باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے آمین آمین اب یہ دیکھیں خداون نے موسیٰ کو عبار کی کتاب میں یہ حکم دیا اور آگے بھی ہیں بہت سی شریعت پوری ہے یہاں پر ایک دن طریق بھی بتائی مہینہ بھی بتایا اور طریقہ بھی بتایا کہ کچھ نہ کھانا بلکہ اپنی اپنی میری نہیں کونسی ہے جان آپ کے اندر جو آپ کے جسم میں ہے جو آپ کی جان ہے اپنی اپنی جان کو کیا کرنا ہے دکھ دے دو یہ ہے روزہ اپنی اپنی جان کو یہ تمہارے لئے دائمی قنون ہے یہ قوم بنی اسرائیل کو اس وقت ملا جب وہ اسیری سے باہر نکلے اور خدا سے جب ہمارے مولمین فقی فریسی بہت سے عالم آئے یہاں سے ہی روزے زیادہ زیادہ ہونے لگ لکھا بھی گیا ہے نئے ایدنمے میں بھی خدا نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور وہ ایک فقی فریسی آ گیا یہاں پر جو دائمی قنون مل گیا ایک ہے اس کے بعد چار روزے اور ملے تھے پانچ روزے ہیں بائبل میں جو ہمیں ملے چالیس کا کوئی بھی کسی بھی پیغمبر کو نبی کو یا کسی اور کو یا یسو مسیح نے بھی حکم نہیں دیا میں روزوں کے خلاف نہیں بلکہ روزہ میں بتا رہا ہوں کہ روزہ قلام مقدس میں لکھا گیا ہے رکھنا ہے اور یہ خدا کی طرف سے بتایا گیا ایک روزے اور اس کا ٹائم بھی بتایا گیا تھا اس سے پہلے شام سے دوسری شام اگر آپ اس کو بھی دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی پیچھے آگے ملے گا آپ کو جو وقت بتایا گیا تھا وہ بھی ابار تیس بتی سائد میں لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں کہ یہاں سے ابار بتیس باپی بتی سائد ملے گا تمہارے لیے خاص آرام کا ثبت ہو اس میں تم اپنی جان کو دکھ دینا تم اس مہنے کی نا تیس اپنا ثبت اپنے گناہوں کا تفارہ دینا جہاں سے اگر آپ اوپر پڑھیں چھتی سنی آئیس پڑھیں 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 اس طرف وقت بتایا کامپنی اسرائیل کو ملا تھا ایک شام سے دوسری شام پڑھیں اور اسی طرح یہ بھار آگے جو چار روزے ملتے ہیں کلام مقدس کے مطابق وہ اپنے گناہوں کی معافی اپنی خوشی کے لیے اپنے آپ کو خدا صرف فاتح رکھنے کے لیے چار روزے دینا اور پورے بائبل میں پانچ روزے دینا جو خدا نے رکھ خدا کی طرف سے شریعت میں ملتے قوم بنی اسرائیل کو کس کو ہمیں نہیں ہمیں نہیں یہ اسے قوم کو ملے اسی نے رکھ دائمی قرون سمجھ کر ان کو رکھتی رہی اور ترکتی رہی اور اب جو معلمین فقی فریسی جب قرآن یس مسیح کے پاس آئے انہوں نے کہا یہ روزہ مہینے میں ہفتے میں یہ تو بندے نے کہا میں تو ہفتے میں دو رکھتا ہوں یعنی مہینے میں کتنے ہو جائیں گے آٹھ روزے آٹھ بارہ مہینے میں کتنے ہو جائیں گے جرمزے لیا آٹھ کو بارہ سے آٹھ 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 روزوں نہیں آٹھ سیمانٹی ٹو ہو جائیں گے چرہ سی مہین مہین کو سی ہوتا دھو رہی رہنیا اگر پیہ ہے نا سا پچھا نا پیس یا سا پچھا پورنٹ ہوگا رہلے کر رہے آٹھ روزا روزا اسیم سے آٹھ میرا پرارہ میری پیان رکھ میری یہ نہیں یہ بو پھڑتا آج اگر ہم ایک رویہ آج اگر ہم ایک رویہ آج اگر ہم ایک رویہ بھائی آج کھایا کیا تھا کیسے ٹیسٹ کیا یہ تو پھر میں نے اس کو بطا ہی آج اگر میری میٹر پیچھے گیا اور بار سو گیا وہ تھے میں پہنچیا جدر سے میں نے کوئی پریز نہیں کیتا جو ڈاکٹر ہم ساری ڈاکٹر بن جاتے ہیں یہ پکی بات ہے میرے ساتھ ہوا ہے اگر کوئی کہنا میں کلام سنا سکنا ساری کہنے کیسے کلام سناوانگا کوئی بھی نہیں آئے پچھے ہوئے گا یہ ایک مقابل بازی چلتی ہے اس کو میں کبھی اپنی بیوی سے کہتا ہوں یہ مقابل بازی نہیں یہ مقابل بازی ہوتی ہیں جس کا کام ہے اسی کو ساجے سارے استاد ہو جائیں گے تو استاد کا کیا کام ہے یہ سمسینے میں کیا ہی ہے سارے استاد ہو جائیں گے تم استاد کی ماند نہیں ہو سکتے استاد استاد ہی رہے گا استاد کی ماند ہو سکتے استاد نہیں بن سکتے جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے اندر کیا ہے دائمی قانون ہے یہ ایک روزے کا جب چیپٹر ملا کہاں پر اپنی اپنی جان کو دکھ دینا آگے تیسویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کیا ہے کفارہ دیا جائے گا کیا ہے تم کو میں بھی اس میں آئے ہوں کیا ہے تم کو پاک کرنے کے لیے کیا دیا جائے گا کفارہ دیا جائے گا یہاں پر جب ہم اپنی اپنی جانوں کو دکھ دیتے ہیں جب ہم اپنی آپ سے جو وعدے کرتے ہیں اپنے آپ سے جب ہم نے روزہ رکھنا ہے ہمارے مسیحوں کا بہت ہی ایزی روزہ ہو گیا تھا ہم کیا ہیں لادلی قوم اور سب کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں سب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں سب کو نیچہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور پاسکر صاحب نے بتایا تھا روزہ پشلی دفعہ کتنے حروف میں ہوتا ہے چار انہوں نے بہت اچھے ایک ایک لفظ کا ایک ایک حصہ بتایا کسی کو یاد ہے کوئی حصہ کسی کو بھی سنیا نہیں روزہ ہی روزہ سے چار سے روئیے کا رخ درست ہونا چاہیے رے سے ہانی اور واو سے وقت کی قربانی خداون کے خدور ہانی اور زیادہ سے زیادہ قلام خدا کو پڑھنا اور ہر وقت دعا اور حمد میں حیث یہ جو چار لفظ ہیں آپ کے لئے خدا یہ جو روزہ آگیاں جیسے ہم عربی میں سوم عبرانی میں بھی سوم ہیں اپنی چاند کو دکھ دینا فاسٹنگ میں آنا روزہ رکھنا یہ صرف ایک ہی روزہ لکھا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے بھی کہاں پر لکھے گی روزے کہاں پر رکھے گی روزے کیوں رکھے لیں چاہیے جب ہم ایمان رکھتے ہیں رے سے رب سے ملاب ہے رے سے رب سے ملاب ہے اور واو سے اس کے وارث ہو جائیں گے جب آپ وارث ہو جائیں گے رب کے وارث ہو جائیں گے وارث کا مطلب کیا ہے حق دار بیٹا اور اس کے ساتھ بیٹھک اس کے ساتھ رفاقت جب ہم وارث ہوں گے ہم کسی اور چیز کی تمنا آرزو نہیں کریں گے بلکہ اس خدا کی تمنا آرزو کریں گے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے جب ہم اس کے ساتھ اس رب کے وارث ہو جائیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی اندہ اللہ جو آگے والا لفظ ہے زبردست بنا دے گا پوری دنیا میں نمائع کر کے دکھائے گا کہ میرا بیٹا ایک ہے ہی زبردست سورما جو میری جنگل لڑ رہا ہے اس دنیا میں رہ کر ہے یعنی ہے سے آپ کی خداوند حمد بڑا دے گا آپ کو اپنے ساتھ چلانے کی قوت دے دے گا آپ کو گرنے نہیں دے گا آپ کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہے گا جب بھی کوئی بھی اور بھی آئیں گے نا استاد ادھر کلام سنانے کے لیے اس کے بہت سے میننکس بتائیں گے ابھی کیا ہے رب وارث زبردست حمد آگے بھی کیا کر سکتے ہیں آپ کی اوپر رحم ہو جائے گا آپ وعدے میں مضبوط ہو جائیں گے آپ اگر زخمی بھی ہیں تو خود آپ کی حمدردی کرے گا یہ حمدردی بھی کر سکتا ہے آج صبح ایک کو میں نے اپنام دیا تھا اچھا یہ سکنیاں ہی کر دھو ہے نا تو میں اگر تیروں دے واقعی حمدرد دھو آخن ہے اس نے اقرار کیا تیرا ناپا انہیں بڑا صحیح پایا ہے کوئی بھی ہے نا ساری لاہور تا راستہ دے جے سب لوگ کیا کرتے ہیں لاہور کا راستہ بتاتے ہیں ہتھوں بینہ کروں تو کوئی بھی ڈراب کر دے گا ائرپورٹ ائرپورٹ تو بینہ جاہ سے سدھا اللہ اور ہے یہ سارا راستہ سان ہے لیکن ہے جائے نا جانا گینج ہے اس کا پتہ ہے اسی طرح خدا نے آپ کو روزہ ایک راستہ بتایا ہے وہ آپ کو راستہ بھی بتاتا ہے اور آپ کی جیب بھی کرم کرتا ہے اور آپ کو طریقہ بھی بتائے گا یہ نہیں کہ سیدھا اس نے بتا دیا اب یہ طریقہ اس نے جب بتایا آج میں بھائی بھان صاحب میں ایک بہترین تیل دی میرے کو پہی دی کہ میں کے لئے آیا تیرے چھرتے تیل دا رہا نہیں نہیں میں یہاں روزہ دے یہاں کیا ہے موں دو سر میں کیا آتا تیل دا تو اس وقت آج کا تیل سے نفرت کرتے ہیں بچے اس وقت کی جو ٹرانسلیشن تھی نا اس وقت تیل لکھا گیا تھا اگر آج کی ٹرانسلیشن ہوتی نا تو جینے لکھا جاتا تو جینے لگا اور موں دو جینے لگا پکیزگی میں جا خلوت کھانے میں جا تو اپنے باپ سے کیا کر اور شیدگی میں دعا کر تو وہ تجھے کیا کرے گا آجر دے گا زبردست نہیں پناہے گا آجر دے دے دا زبردست پناہے گا خوبصورت پناہے گا آپ کی چاڑ کو چینج کر دے گا آپ کے روائیے کو چینج کر دے گا آپ پور روائیہ مانگیں گے جو ہم دعا میں اکثر کہتے ہیں مجھے ویسا ہی مزاج اٹھا کر جیسے سترے بیٹھے سارے مانگدینے پر ودیر کلامتے عمل بھی کرنے اس لی میں کوئی خدا نہیں میں جج نہیں کرتا ہم میرے سے اچھی ہیں بہت سے لوگ اچھے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ روائیہ مانگتے ہیں یہ تریقہ مانگتے ہیں چال چڑھن مانگتے ہیں اور ہمیں بھی جب روزہ رکھنا ہے فیستہ مزاج جب گلام میں لکھا کیا کرنا ہے مو دو سار میں تیل ڈال مشریب جی میں جا دعا کر دعا کرنے کا مطلب یہ ہے خدا نے یہاں پر آپ کو ایسا ایک طریقہ بتا دیا کہ روزہ پاستر صاحب نے کہا تھا عبادت ہے آپ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی جیسے آپ آج تیار ہو کر آیا عبادت کے لیے روزہ رکھنا ہی کھانا ہے کہ میرا جی روزہ ہے میں ہمیں کھا لی جائے میں چلا جیے کمرے دیں یہ کرنا آج کل کیے موبائل یا کوئی LCD لگی ہوئی ہے گر میں وہاں پر بھی موبائل نیٹ کے وسیلے سے اگر ہم موبائل اس میں میں بھی آپ کو ایک تجربہ بتا سکتا ہوں یا نہیں کہ میں بڑا آج ہی نوازی ریزی روزہ دار میں بھی اگر کسی وقت ایسے موبائل کو چیک کرتا ہوں کوئی نہ کوئی اپ اس میں بھی میرے بیس پچیس منٹ آرانم سے نکل جاتے ہیں جب میں دیکھ رہے ہیں بڑی چندی ہوئے ہیں صحیح بات ہے یہ چود ہو لگتی کوئی لوڑ دیا ہے یہ کوئی بھی کہنا دو کئی دعویٰ کرنے گزر چاہیں گے یہ ایک نارمل ایک بات بتا ہی ہے اور جو کرتے ہیں روزہ رکھتے روزہ رکھ لیا تو کیا بوکھر دا لوگی شروع کوئی مقصد نہیں بس پکار نہیں رکھیا میں رکھیا نہیں رکھیا نہیں رکھیا سالین رکھیا تو میں بھی رکھ رہا ہوں دو چالیس روزے میں میں دے شروع دو رکھ دا یا یہ پھر ایلی سنانہ میں میں شروع دا ہی دنیا ادھر ہوئے ادھر ہوئے سورج نکلے نہ نکلے بارش ہوئے نہ ہوئے لیکن میں سکھلیا لیا کاریس نے سکھے یہ بھی تو بتاؤ کیسے بات کے لیے کوئنٹمنٹ آپ نے کر لی ہے کدا کے ساتھ کدا کے ساتھ آپ نے کیا اہمد کیا ہے کہ آپ نے چالیس روزے سکھ لیے رکھ لیے ترقیتے کوئی ہو اور یہ بھی جب کھولنے کا وقت آتا ہے جب کھولنے کا وقت آتا ہے روزہ تو ہم جو کھانا ہم نے چھوڑا ہوتا ہے اس کھانے کھانے کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسے گروں کو والوں سبھی میہنے مینا 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 جدن تیرا روز آئی ادھر دن ساکوشہ آگیا سی آج محارہ کہہ دے کش نہیں آئے ایسی باتیں بھی چلتی ہیں دلوں میں میہ بیوی میں بھی چلتی ہیں بہن بھائیوں بھی چلتی ہیں خاندانوں میں چلتی ہیں اور کوئی ایسے بتائے گا نہیں کلام مقدس کہتا ہے اس چائی بتاؤ اس چائی تمہیں ازاد جب ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ایک کیا ہے عبادت کرنے کے برابر عبادت ہے آپ کی روزہ آسی موبائل ہوئے کھنے آسی دجیاں کمہ دو کوئی کرنے یا آپ کے نو آجی کریں آدھا کرنا پہلے اٹھا آدھا گھنٹا پہلے اٹھا دینا یہ بھی ہے لوگوں کے غیر قومے بھی اچھے کرتی ہیں اور اسی کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے انہی چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں لیکن جان دکھ دے نہیں کم نہیں جان بدانا بھی کام ہے جان کو بڑھانا بھی ہمارا کام ہے جب ہم اپنی جان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں خداون ترقی دیتا جب ہم اپنی جان کو ہم بھوک دیتا ہے خداون ہمیں کیا کرتا ہے ترقی دیتا ہے یہ نہیں یہ ادھر آئے اور سامنہ لیکن جو ترقی ہے بے شک آپ سمجھے آج ایمان رکھیں اتنے روزیں ملے تے کلام مقدر میں پانچ روزیں آگے جا کر کسی بھی ایسے پیغمبر نے حکم نہیں آپ پر لگو کیا کیا اپنے چالیس روزے رکھ 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 بلکہ خدا کے بیٹے یسو نسی نے آ کر کیا کیا ہمیں آزاد ہفتے میں دو روزے کون رکھتے تھے ملے رکھتے پر کلام چنی رکھتے میں دیا کہ اپنے اکوڑوں رکھتے رکھتے اپنی یا رکھتے مقابلے کر رناز میں آفتے دو دن روزہ رکھ رکھ تیرے شکیر روزہ رکھتے ایسا سوال کیا گیا تو کیا کہا لکا کی انجیل میں دو اباب اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو جرشنم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی گعبت باتیں کرنے لگی اب یہ یرشنم کے چھٹکارے کے لیے دعاوں کے لیے آپ کو پتا ہے اسی حوالے میں آگے جا کر لکھا ہوگا ایک نبیہ تھی جو اتنے سال اپنے خاند کے ساتھ رہی سات برس سات سال اس کے بعد یہ ہی لکھا ہے کلاب میں سات برس وہ اپنے خاند کے ساتھ رہی اے پھر ہو دیا خاند کی ہو رہی اس کا خاند مر گیا وہ بیواہی رہی اور آگے جا کر دکھا ہے کہ چراسی سال وہ روزوں اور دعاوں کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ملی رہی عبادت کرتی رہی ہے کچھ سی اور چیز کو نہیں دیکھ رہی جب وہ وہ روزوں اور دعا کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ جوئی رہی اور دیکھیں خدا اس کو عجر دیتا ہے کہ آج اور ملا اس کو پتا ہے اسی حیکل میں جہاں پر وہ لگی ہوئی تھی خدا یسو مسیح آ جاتا ہے اس کی نجات کا باعث ہو جاتا ہے کہ واقعی جو روزوں اور دعاوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا کو ملی جائے اسی طرح وہ شمون اس وقت کہتا ہے کہ آج میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے شمون نے نجات دیکھیں اور یہ جو روزوں کے وسیلہ سے عبادت کرتی ہے کبھی بھی حیکل سے جدا نہیں ہوئی اپنے گھر کو نہیں گئی آج کل کی عورتوں بھی بہت دعایں کرتے ہیں جب بھی پاکستان میں آپ دیکھیں گے نا عورتوں کی تداد زیادہ آپ دیکھیں بہنوں کی عورتوں کی تداد زیادہ ہوگی آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں خدا انجس مسیح کو جس دن خدا انجس مسیح زندہ بھی ہوئے سب سے پہلے اور اپنے گھائی اور وہ ایمان میں زیادہ مضبوط ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ بھائی نہیں ہے نہیں میں نے کلیوں کو کلیوں کو کھڑ نہیں ہوں سب ہیں ہم ایمان میں سب مضبوط ہیں اور وہ جو روزے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں چھوڑا کا بیٹا ڈنکو میرے جاتا ہے حسультат ڈمیس نے کے کتوß کے کنا مدمیو بھی تو آجیس بیٹس آپ کے اندر سے کلام نکلے گا شیطان دور باگتا ہے جب آپ بولتے ہیں شیطان دور باگتا ہے وہ کہتا ہے اٹھتے ہوئی کلام تھے اندروں ہی کلام باہر نکلتا ہے یہ نہیں جب ہم خدا کے بیٹے کو دل سے جان سے جو کوئی زبان اقرار کرتے ہیں کہ خدا من جس مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا وہ نچاہت حسن ہے وہ کیا کرے گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے اکت میں وہ کلام جو آپ نے سن لیا اس میں سے بھی آپ نے کتنے روزے دالتے لوگ تین دن کا روزہ سات دن کا روزہ اکیس دن کا روزہ چالیس دن کا روزہ روز ایک دن کا بھی روزہ تھا یہ ایک دن کا تو بھی بتا رہے ہیں ہم لوگ ایک دن کا روزہ شام سے شام تک تو آستر نے تین دن کا روزہ رکھا تو دیو خادم دیو کار نہیں چاہاں گے وہ دا کلام نہیں سناں گے ایہا ڈیس نے ہمیشہ ہی سوچا تھا تو جو یونہ تھا نا اس نے بھی کہا تھا وہ داوند وہ ممار دیں گے اے میں کلام لے کے جا رہا ہوں وہ کیا کریں گے مجھے ممار دیں گے وہ زندہ نہیں چھٹیں گے لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کی بات پر اتقاد کیا ایمان اللہ اور بادشاہ نے کہا جانور انسان چند پرند جتنے بھی جاندار لوگ ہیں سب کو بھوکھا رہے ہیں اور آجزی خلیمی فروتنی کے ساتھ اس کے سامنے جھگ جاؤ اس کی عبادت کرنا شروع کر دو دیکھو خداوند حریم ہے وہ کہر کرنے میں دیما ہے اور شفقت میں جب انہوں نے یہ کیا روزہ رکھ لیا تو خدا نے کہر کو خلافت کو بدر دیا اور وہی انہا رہت دی چھاند لے جا کے کیا ہو گیا رہاں کا ریاتی دھنے تباؤن ہے تو ایک کیا تھی خدو کی بیل اس کے اوپر سایا کرتی ہے وہ سو جاتا ہے سکوند نال کیا کہتا ہے جدو میں سو جاؤں آگا نسکے نال نسکے نال جدو میں سو جاؤں نسکے نال دور کہتا ہے نا یہ جی تو واقعی جب ہم اس کے حضور میں سو جائیں گے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ حلیمی کے ساتھ تو اتنی کے ساتھ ہمیں یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے جو نہیں بھی رکھتے لو ہمارے اوپر تو سال میں فرسٹ جنوری سے کتیس دسمبر تک روزے رکھ سکتے ہیں تین سو پینسٹھ دن کتنے دن تین سو جنوری کی فرسٹ ٹریک ہے نیا سال جو اور آخری طریق کیا ہے کتنے دن راہ نہیں آ رہا کیونکہ میں تحسیہ ہو گئی تو ہم یہ تین سو پینسٹھ دن روزے رکھ سکتے ہیں ایک بندے نے کہا کہ روزا کیا ہمیں دیرتا ہے تو بہت سے لوگوں نے جواب دیئے روزا ہے بہت سے لوگوں نے سمارٹ کل دے گا صدی اللہ صدی اللہ بہت سے لوگوں نے رجیرہ نہیں نہ رکھنا وہی کہنا میں رکھا گا یہ ہے کیا پیڑ چال اس کو کیا کہتے ہیں پیڑ چال پیڑ چال پیڑ چال پنجابی تھے پیڑ چال پیڑ چال چل جی اردو تھے اچھا لفظ وہی ہے کیسے بولیا ہوئی جا رہا ہے تو خدامل آپ سب کو سمارٹ بنا آپ کو کلام کو سمجھنے کی تفیق عطا کریں پڑا یا اور پڑے کلام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں واقعی روزہ آپ کو تسلی دیتا ہوں ایک دس کا شہر ہے جاتے ہیں نا وہاں پر ایک بڑا اونچا گھر ہے کوٹھی کہلو اُتھلی ہے سکون کہیں بھی نہیں تسلی کسی جگہ میں آپ دیکھیں تسلی کہاں پر اور ایک بندے نے کہاں تسلی دیکھو پیتے لکا کی انجیل سولہ بات پچیس آج زرا پڑے ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تُو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازل بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تُو تڑپتا ہے امیر کیا کہتا ہے یہ دنیاوی بات یہ ایک بڑا ہی امیر زادہ اس نے اپنی اچھی ساری چیزیں لے لی ہم بھی خدا پر امان رکھتے ہیں خدا نے کہا ہے خدا انجیس مسیح نے ایک سریڈمنٹ بڑی اچھی دی لی ہے وہ آپ کو یاد ہوگی یا نہیں میں یاد پر آ دیتا ہوں پہلے اس کی راست بازی کی تلاش کرو یہ تمام چیزیں جو اس دنیا اب یہاں پر تسلی کہاں پر ملتی ہے ابراہم نے کہا یاد کر کیونکہ تُو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا سب کچھ لے چکا جو کچھ بھی ہے تو ذرا اپنا کھولو اچھیاں اچھیاں کھولو تو بریان بھی کھولو تو اپنے آپ پر بھی توکھا دھو تو خدا بھی توکھا دھو تو انسانان بھی توکھا دھو یہ نہیں روزہ خدا سے عبادت کا طریقہ ہے روزہ خدا سے ملانے کا طریقہ ہے اور اچھی چیزیں نہیں چکا اور اچھی طرح کیا ہے کون تھا لازر لازر نے کیوں پوئی یہ چیزیں لے جاں کیوں وہ غریب سے اب وہ وہاں پر تسلی پاتھا ہے تسلی کہاں وہاں ہے تسلی تیری پاتھوں میں تیری ہی میٹھی پاتھوں میں میں تیرے سنگ چلتا رہوں میرے خدا واقعی تسلی وہاں پر ہے تسلی یہاں پر آپ دونتے ہیں میں پاتھ سے بھی کروڑا ہمیں نہیں کواس ہے ایک میر کی اپنے مسانس سنیاں اس کی سانس خراب ہو جاتی ہے وہ جاتا ہے آسپیٹل میں آکسیزم اس کو چاہی ہوتی ہے انہوں نے کہا اتنے ڈالر جمع کروارے یہ بہت دفعہ پر سنی کتنے کتنے ڈالر بہت ڈالر وہ میر سے انہوں نے کہا کوئی نہیں چیک پار چیک بھی پار کیش بھی آیا لیکن ان اتسلی میننی چاہیے شفاہ میننی چاہیے سانس بہال ہونا چاہیے لیکن جب وہ صلی پاتا ہے شفاہ پاتا ہے وہ کرتا ہے صلی باتی کو دیکھو اے پہا بکار ہم پیسے کے لیے پیسہ چاہیے بھی یہ نہیں کہ نہیں چاہیے پیسہ چاہیے بھی اور لاسٹ میں ہم آئیں گے کہ جب کلیسیا فرسٹ کلیسیا جو امال کی کتاب میں لکھی گئی ہے جب وہ روزے رکھتے تھے اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداون کے سپرد کیا جس پر وہ امان لائے تھے آمین وہ روزے سے کیا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے انہیں خداون کے سپرد کیا اگر تیرہ باب کی پہلی آئتوں کے در پڑے انتاکیا میں انتاکیا میں اس کلیسیا کے مطلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے یعنی بن باز اور شمون جو کالا کہلاتا ہے اور لکیس کرینی اور مناہین جو جو چائی ملک کے حاکم حردیس کے سار پلا تھا اور سہول جب وہ خداون کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے کیا ہے یہاں پر روزے رکھ رہے تھے خداون کی عبادت کر رہے تھے برنباس اور سہول کو انہوں نے اس کام کے لیے مقرر کرنا تھا اور اب یہ روزے رکھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو کمیلا یہ روزے رکھ رہے تھے کون تھے اماندار خدا کے ساتھ چلنے والے جو خدا سے تریم لے رہے تھے اب یہاں پر جو کلیسیا نے مقرر کیے ہیں روزے یہ پاتل کی خدایس سے یہاں پر بھی یہی رکھا گیا ہے جب وہ روزے رکھ رہے تھے تو روزے رکھ رہے تھے تو روزے رکھ رہے تھے میرے لیے برنباس اور سہول کو اس کام کے واسطے مفہول کر دے جس کے واسطے میں نے ان کو بھلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھا اب وہ روزے رکھ رہے تھے یہ روزوں کے ایام تھے روزوں کے دن تھے یعنی کہ شروع سے ہی انتاکیا میں فرسٹ چرچ تھا فرسٹ مسیحی جب روزے رکھ رہے تھے اب اگر وہ یہ کام برا کر رہے ہیں روزے رکھنے کا تو روکدس جو کسی کو بھی معافی نہیں عطا کرتی وہ ان کو کہتی کیوں یہ کر رہے ہیں وہ ان سے روکدس بولتا تھا جیسے ہمیں اسی مال کی کتاب پانچ باپ میں خلنیہ اور سفیرہ کا ذکر ملتا ہے جب انہوں نے پترس کے سامنے کہا کہ اتنے کو ہی ہم نے بیچا ہے یہ گھر یہ جائے دار یہ جو بھی ان کی پروپکی تھی وہ بیچی تو انہوں نے کہا کیوں تم نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا یا دھوکھا کیا بلکہ یہاں پر بھی اگر روزے رکھنے منہ ہوتے تو یہاں پر روکدس ان کو منہ کرتا یہ کام نہیں صحیح اب جب انہوں نے کیا کیا آج بھی کلیسیا کے اندر کسی کو بھی ہم مقصود کرتے ہیں کسی کو بھی ہم اس کی آڈینیشن کرتے ہیں اس کام کے لیے اس کو چنتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں ہم روزے نہیں رکھتے اس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا رکھیں دو دن کا رکھیں تین دن کا رکھیں لیکن یہاں پر روزے چلتے تھے شروع سے اور پاک روح اس کی گواہی دیتی ہے پاک روح دیتا ہے یا دیتی ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ پاک روح شکش وہ ہمارے ساتھ بولتا ہے وہ ہماری رحمہ ہی کرتا ہے وہ ہمیں سیدھی راہیں بتاتا ہے وہ ہمیں خدا سے ملانے کے طریقے بتاتا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا اس لئے تو خدا نے کا حق تھا کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدر مند ہے میں جاؤں گا تو تمہیں وہ دوسرا مددگار بخشوں گا جو تمہاری رہنمائی کرے گا جو تمہاری مدد کرے گا جو تمہیں خدا سے ملانے باتیں بتائے گا اس لئے بڑا تھا اس وقت بھی روس کو اس وقت کیا کرتا ہے روس کو اٹھا رہتا ہے جو تُو دیکھتا ہے وہ لکھ لے روح گلت باتیں نہیں بتاتا خدا کا روح ہو وہ ہی سکھائے گا جو پاک روح کی خدا سے ہوگا اس لئے مقدس مطعی کی انجیل میں چار بات میں خدا یسو مسیح جب کیا کرتے ہیں اپنی جو تبلیغ کا کام مرادی کا کام شروع کرنے چاہتے ہیں مقدس مطعی کی انجیل اس کا چار بات پہلی تین آیتوں میں لکھا ہوا ہے اس وقت روح یسو کو کہا پر لے گیا جنگل میں لے گیا یہاں پر کیا کرتا ہے اس وقت روح یسو کو کہا پر لے گیا جنگل میں لے تا کہ عبلی سے عزمائے جائے عبلی سے عزمائے جائے تو چالیس دن رات فاقہ کر کے آخر کو کیا اسے لگتی ہے کتنے دن کیا چالیس دن چالیس رات ایک کیفہ کا کٹھا ہماری نجات کے لیے ہمارے کفارہ کے لیے ہمیں مخلصی دینے کے لیے ہمیں نجات دینے کے لیے یسو مسی نے یہ کام کیا یہ جو کلیسیہ نے جو دستور بنایا ہے کہ یہ روزوں کے بعد خدا مسی کی جو سلیب کا سفر ہے اس کے ساتھ ملایا ہے اگر یہ اس میں اس کے کوئی خلاف گواہی ہوتی نا تو یہ آج تک نہ چلتا ہو کیونکہ یہ پاک روکی رحمہ سے یہ سارا سسٹم چلایا گیا ہے ناؤ باپ میں کیا لکھا ہوا ہے ناؤ باپ کی چودہ میں پڑے دورا چودہ اس وقت جہنہ کے شگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور جہاں پر آگیا وہی سوال ہم تو روزہ رکھتے ہیں اور دوری چلتا ہی میہتر نال افضل میہتر نال بہتر میہتر نال کچھ دی کار لام مہتر سوٹ دانگا اس وقت بھی یہ تھا مقابل واضی تھی یوہنہ کے شگرد دکس رکھتے کرتے روزہ رکھتے دعا کرتے ہیں لیکن تیرے شگرد روزہ نہیں رکھتے یہاں پر خدا انجیس مسیح جو آگے کہتا ہے دولہ کیا ہے آگے لکھا یسو نے ان سے کہا کیا بناتی جب تک دولہ ان کے ساتھ ماتن کر سکتے ہیں مگر مگر وہ دن آئیں گے دولہ ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے آمین اس وقت وہ روزہ میں رکھیں گے روزہ فرض ہو گیا مسیح آگے مسیح آگے مسیح آگے صرف مسیح لوگوں کے اوپر جس مسیح کی مسیح آگے اس وقت وہ روزہ رکھ رکھیں گے سپیم ہو گی جی کسی انگری رچ اگر کوئی اٹھاتے اٹھائے روزہ عبادت ہے روزہ طریقہ ہے روزہ خدا سے ملانے کا رابطہ ہے جیسے دعا ہے ویسے روزہ ہے اس لیے تو جب ایک بدرو کو نہ نکال سکے تو شگردوں نے آکر کہا ہم اس قسم کو کیوں نہ نکال سکے اس نے کہا یہ روزہ پاور ہے سب کچھ ہے یسو میں سب کچھ ہے پاور تو دین دا یہ زبردست بنانا نکال 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 انہوں نے وارث جیئے بنان رہے آنا وارث کا مطلب یہ ہی ہے نکال ملانا اپنے ساتھ رکھنا اپنے سے جدا نہ کرنا ہم پرسیوں کے نام پہلا بات نکال لیں اس کی دس وی آج ذرا پڑے کیا ہے تا کہ تمہارا چال چلن خدا من کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم نے ہر طرح کی نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پیچان میں بڑھتے جاؤ آمین کس کی پیچان میں بڑھنا تا کہ تمہارا چال چلن کیا ہو خدا من کے لائق کیسے لائق کرنا ہے وہ تھوڑی ترطیب میں نے بتائی روزے دعا کلام ایکسرا کمبل نہیں ایکسرا موبائل نہیں ایکسرا کلام ہے کمبل کو چھوڑنا ہے موبائل کو چھوڑنا ہے کلام میں بڑھنا ہے عبادت میں بڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے اور خدا کے ساتھ ملا کرنا ہے خدا کی رفاقت کو حنصل کرنا ہے اور خدا سے التماز کرنی ہے پوری دنیا کے لئے اپنے لئے نہیں جب ہم اپنے دکھ اس کو دیتے ہیں وہ اور دوسروں کے لئے دعا کرتے اکثر میرے ذہن میں یہ بھی بات آتی برکت مانگی میرے کو خوکت نہیں کون ڈالتا ہے ابلیس ڈالتا ایسی چیز میں اس کے لئے برکت مانگی نہیں آپ کے پاس ہے تھی آپ نے دی آپ خدا اس کے بدلے اور دے گا ابلیس صرف آپ کی خلاق چاہتا ہے آپ کی کمزوری پر گھور کرتا ہے آپ کو گھرانا چاہتا ہے آپ کو مروانا چاہتا ہے اور مار چاہتا ہے سامنے دی نا دم رواندہ یہ کسی کو بیہت تی کرواتا ہے اس لئے تو پترس جب گھروردی آگے خدا آج جی تیرنا مرنا بھی بیا دے گھروردی آگے سارے شکرد آگے لیکن خدا نے کہا میں نے تمہارے لئے دعا کی ہے تا کہ تمہیں قبلیس گیرانا سکھتے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے قبلیس آپ کو بھی نہ کرائے ہمیں بھی نہ کرائے مرنا مرنا یہ کون سی آیت ہے پڑی آل آس می آم لئے دس آیت تا کہ تمہارا چال جرل کیا ہے خدا کے لائک ہو اس کے تیسرے یا دور پڑے آپ کیا ہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خدا یسو مسیح کے بال یعنی خدا کا شکر کرتے آمین ہم بھی آپ کے لئے ہر وقت ہمیشہ دعا کرتے ہیں تا کہ خدا کا بیٹا آپ کے عجیب اور چھرائی خدا آج کے اس کلام پر برک اتنا آمین